اسلام علیکم سٹورنٹس آئیم ایوٹ ٹیچر محفیش آئیم روڈ ہونے اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم لوگ دیکھتے ہیں آج ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے آئیم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں سٹورنٹس دیکھیں ہمارا چپٹر تفہیم ہے اس کی ہم نے بک ریڈنگ کمپلیٹ کر چکے تھے ٹھیک ہے الفاظ مائنی بھی ہم لوگوں نے اس کے کارلے کی تھی اس کے کوسٹن آنسر بھی ہمارے نائن کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آج ہم لوگ جو ہیں اس کا نیکس پوششن دیکھیں بی یہ ہے پوششن آپ لوگوں نے جو اپنے نوٹ بک پہ یعنی کپی پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنے سے پہلے گھر کا کام ٹھیک ہے پھر جس دن کو کام ہوا ہے وہ اور جس ڈیٹ کو کام ہوا ہے لکھ کے ویڈ مارجن لائن ڈراغ کر کے اور نیڈ رائٹنگ میں اس کو کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں سٹوڈنٹس پوششن ہے زیل میں سے کچھ الفاظ فکرات دیئے گئے ہیں جو ہمارے مصبت اور منفی روئیوں کو ظاہر کرتے ہیں آپ دو کالم بنائیں مصبت روئیے منفی روئیے اور ان الفاظ کو صحیح مقالموں میں درج کریں سٹوڈنٹس دیکھیں یہ بہت ایزی پوششن ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتی ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ ورڈز دیکھ رہے ہیں کہ مسکراہت بگس پرسکون ماحول بنانا حسد لڑائی جگڑے اچھا ہلاک نیک نیتی اعتماد نفرت امن کی فضاء قائم رکھنا گلہ بھروسہ حوصلہ اور ناشکری سٹوڈنٹس یہ ورڈز انہوں نے دیئے ہیں اسی میں سے ہمارے پاس ورڈز ہیں جو مصبت روئیے بھی ظاہر کر رہے ہیں اور منفی روئیے بھی ظاہر کر رہے ہیں یعنی کہ مصبت کا مطلب ہوتا ہے اچھا روئیہ ہم نے اپنے محول کو کیسے اچھا بنانا ہے منفی روئیہ ہوتا ہے کہ جیسے نیگٹیف رول جیسے کہ ہمارا روئیہ جیسے کہ اچھا نہیں ہے جیسے کہ لڑنا جھگڑنا گالی گلوج کرنا غصہ کرنا اور مصبت روئیہ یعنی کہ جیسے مسکراہت ہے اچھا ہلاک ہے ہمارا کسی کو حوصلہ دینا کسی پر یقین کرنا بھروسہ کرنا یعنی کہ جو پوزیٹیف وائنٹس ہیں اور ہم لوگوں نے ان کا کالم بنانا ہے ایک کالم پہ ہم لوگ مصبت روئیہ لکھیں گے اور دوسرے کالم پہ ہم لوگ منفی روئیہ لکھیں گے دیکھیں جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بک پہ اس لیے کر کے بتایا کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کوپی پہ کرنے کے لیے آسانی ہو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کوپی پہ کرنا ہے یہاں پر بچو بک پہ یہ کوسٹن نہیں کرنا یہ کالم آپ لوگوں کے کوپی کا ورک ہے یہاں پر جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دو تین دیئے گئے ہیں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے پہلے آپ لوگ چپٹر کا نیم لکھیں گے نا تحفیم اس کے نیچے آپ لوگوں نے یہ سوال جو ہے وہ منشن کر کہ یہ ورڈ سارے آپ لوگوں نے منشن کرنے ہوں گے یہ منشن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے کالم بنانے ہے یہاں پر میڈ پہ آپ لوگوں نے لائن لکھنی ہے اور اردہ لکھنا ہے کالم علف اور کالم بے یہ نہیں کہ ایک زیمپل آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جیسے کہ کالم جو ہے وہ ہے علف ہے کالم جو ہے وہ بے ہے یہ ایسے یہ اس طرح یہ بریکٹ کے اندر یہ ایسے اچھا آپ لوگوں نے مسپت روئی ہے منفی روئی ہے ایک جگہ مسپت میں آپ لوگوں نے مسکراہت لکھنا ہے آگے منفی میں بگز آ جائے گا مسپت میں اعتماد لکھنا ہے منفی میں حسد آ جائے گا مسپت میں بھروسہ لکھنا ہے منفی میں ناشکری آ جائے گا یہ میں نے تین آپ کو ایک سکرین کر دی ہیں اس کے باقی جتنے بھی ہیں آپ لوگوں نے اسی طریقے سے لکھنے ہیں جو مسپت میں آئیں گے جو اچھا پوزیٹیف ہمارا رول ہے وہ آپ لوگوں نے مسپت میں لکھنا ہے جو نیگٹیف رول ہے یعنی کہ منفی رول ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے منفی روئیے میں یہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے لکھنا بھی اور یا بھی کرنا ہے اس کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے سٹورنٹس ایک ہی کوسٹن دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ازیل اس کو نیڈ رائٹنگ ہوئی لکھ سکیں اور یا بھی کر سکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ